ہلو دوستو میں رام دیو آپ سبھی کا سوقت کرتا ہوں نولیج گروہ جی پر جیسا کہ آپ سبھی تم نیل دیکھ رہے ہوئے اچھا ساسی سی ای ٹی ہریانہ پولیس نئی برتی نئے نیم کے ساتھ سی ای ٹی گروپ سی کے جو پینتیس سوپت ہے بھئی وہ واپس کر دیئے گئے ہیں دیکھو کیا معاملہ ہے پوری جانکری آپ کو اس ویڈیو ملنے والی ہے کہ ہریانہ پولیس برتی میں کیا کچھ چینج ہوا ہے کس چیز کے آپ کو نمبر ملنے والی ہے کس چیز کے آپ کو نمبر نہیں ملنے والے اور گروپ سی میں جو پینتیس سوپت ہے آپ کے وہ کون سے واپس کیے گئے ہیں وہ پوری جانکری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاکش تک ضرور دیکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا ایک انہوں پرس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نیویڈے اپلوڈ ہو تو نوٹفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے چھ ہزار سپاہی برتی حریانہ پولیس نے تیار کیے نئے نیم ان سے سکشا کے نہیں ان سے کود کے ملیں گے اترکت انکھ یہ ہوں گے سپاہی پد کے لیے برتی کے نیم سپاہی بننے کے لیے باری ایک اکشاہ یوگتہ ہے پہلے بی اے پاس کو چار اے پاس کو تین اترکت انکھ دیے جاتے تھے لیکن جو نئی برتی ہے اس میں بھئی آپ کی تیس امہ سے پہلے اگر آپ دوڑ پوری کرتے ہیں تو آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے نردارت لمبائی سے دیکھ لمبائی ہے تو اس جوان کو چھا پوٹ تک کے جوان کو تین انکھ دیے جائیں گے اس کے پیچھے ترک دیا جا رہا ہے کہ سپاہی کا دکتر کام پھیلڈ میں ہوتا ہے اور اس کے لیے مضبوط ہونا جروری ہے ڈرافٹ تیار ابھی بیت ویواغ کی مہور شینس یعنی جو معاملہ بلکل تیار ہے بیت ویواغ کا جو مہور لگنی ہے وہ ابھی شینس ہے بوپال سنگھ خطری ہے ان کا کہنا ہے بھئی جس سے ہی پولیس برتی کے نیم ملیں گے برتی کو ویگاپی تک کر دیا جائے گا سمباؤنا ہے کہ اگامی مہا یعنی مہی ہے بھی آج تیس اپریل ہے تو اگلے مہینے میں بھئی ہریانہ پولیس برتی کا جو معاملہ ہے وہ کلیر کر دیا جائے گا وہ آپ کی برتی نکال دی جائے گی تو اس میں پانچ ازار تو ہے بھئی مل کے اور ایک ازار بھی مل کے تو چھائزار ٹوٹل پولیس کی برتی آنی ہے اور اسی سیٹی کے اندر کا تو بھئی ابھی پانچ سات دنوں کے اندر اندر ہی جو معاملہ آپ کا کلیر کر دیا جائے گا تو یہ تھا بھی آپ کا ہریانہ پولیس کا یعنی جو انستر شکشہ کے نمبر ہے کوالیفیکیشن کے وہ اس بار نہیں ملیں گے دوڑ کے نمبر ہے کود کے نمبر ہے ہائٹ کے نمبر ہے تو یہ پانچ چار نمبر ہے وہ جو کنڈیڈیٹ ٹائم سے پہلے کریں گے ان کو بھئی ملیں گے تو یہ ابھی معاملہ آئیوگ نے لوٹائی ساڑھے تین ہزار پدوں پر برتی یعنی ساڑھے تین ہزار پدیں ایک بار واپس لوٹا دیئے ہیں قارن کیا ہے تو اس میں بتایا گیا ابھی ہریانہ کرمچاری چین آئیوگ نے ساڑھے تین ہزار پدوں پر شکشنگ یوگتتا ہے نئے ہونے کے قارن واپس لوٹا دیئے ہیں کچھ بھی واقعوں میں کک مالی نئی گرلی چوکیدار ہے دو بھی کے پدوں پر گروپ سی کی سرنی میں رکھا گیا ہے اس کے لئے سیکشنگ اور ورکیسنل یوگتتا ہے نہیں کی گئی ہیں اب سرکار نے اس کے نئے نئے مقادر تیار کرنے اتوا یوگتتا ہے کرنے پر وچار کر رہی ہیں سیکشنگ کی یوگتتا ہے ہونے کے بعد ہی ان پدوں پر برتی کی جائے گی اور سرکاری بھاگ میں سمیہ کے انصار جو اپگریڈ ہوتے ہیں وہ بھی بھئی یوگتا کی طرف کسی کا دیان نہیں جاتا تو یہ ہے بھی معاملہ اس میں کچھ پدے سے ہیں جو بھئی سیکشنگ کی یوگتا کے قارنے جو واپس دیئے گئے ہیں اور گروپ ڈی کا جو معاملہ ہے وہ چیئرمن صاحب نے بھئی بتایا ہے ہریانہ کرمچاری چین آئیوگ کے ادیکس بھاپال سنگھ کتری نے بتایا کہ پردے سرکار دوارہ بھی بھن ویواغوں کے مادے سے گروپ ڈی کے لگ بھگے گیارہ آزار سات سو چرانوہ پدوں کی مانگ بھیجی گئی ہیں آئے دوبارہ گروپ ڈی بھرتیوں کے لئے مئی ماہ میں پورٹل کھولا جائے گا اور پورٹل کے مادے سے آوازن کرنے والوں کے پرقشہ کے مادے سے چین کا سامنا کرنا پڑے گا مئی ماہ میں پورٹل کھولنے کے بعد جون میں گروپ ڈی کے لئے پرقشہ شروع ہوگی اور اس کے بعد گروپ ڈی کے لئے آئیزن کیا جائے گا یعنی ایک تھوٹی سی مشٹیک گروپ ڈی کی نہیں جون میں آپ کی گروپ سی کی پرکشہ ہونی ہے اور گروپ سی کی پرکشہ ہونے کے بعد بھئی آگے آنے والا سمیں ہے وہ گروپ ڈی کا رہنے والا ہے تو یہ تھی انفورمیشن بھئی ہریانہ پولیس نہیں برتی اور جو ساڑھے تین زار پت لوٹائے ہیں ان کے معاملے میں تو انفورمیشن آپ کو کسی لے گئے بھئی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنے والا